جنوبی کشمیر کے زلانتناک کے وطنار کوکرناک علاقے میں آرمی اور بلٹنٹو کے بیچ میں جڑپ کی خبریں کچھ دیر پہلے تک سرچ و آپریشن چلا اب کچھ دیر بعد گولیوں کا تبادلہ ہونے کے بعد باوضع طور پر انکاؤنٹر میں ہوا یہ سارا معاملہ تبدیل فوج پولیس اور ایسو جی نے علاقے میں کی تلاشی کاروائی کا آگاز دون اطراف سے گولیاں چلنے کی خبریں اپنی پارٹی کے سرپرستہالہ سید محمد الطاب بخاری کا جمع دورہ جاری آج بھی پارٹی کارکنوں کے کئی اجتماعات سے کیا خطاب کئی نئے چہرے پارٹی میں ہوئے شامل وزیرزم کے دورے سے کافی امیدیں وابستہ ہیں سٹیٹ ہود کا مطالبہ سرکاری عارضی ملازمین کے مسائل کا حل بھی پرائم میسٹر کے پاس ہے گزشتہ تین برسوں سے پتراؤ کے واقعات میں کمی آنے پر عوام کو دی مبارک بات الطاب بخاری نے کیا انکشاب نامعلوم بندگ بردار اب نامعلوم نہیں رہے کون کر رہا ہے کس کے اشاروں پر کر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں آل انڈیا یوت کشمیری سماج پنڈت تنظیموں کی جمعوں میں پریس کانفرنس اب کی بار ہم وادی سے جانے والے نہیں ہیں پرائم میسٹر پیکیج کے تحت پنڈت گرانوں کے ملازمین کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے عام لوگ اور سرکار معصوم ہلاکتوں کو روکنے میں اپنا رول ادا کریں بتیس سال کے بعد دوبارہ پنڈتوں کو وادی سے نکالنے کی سازشیں اور رمضان کے مقدس مہینے میں گران بزاری نقطہ اروج پر شمال و جنوب سنٹرل کشمیر میں سبزی فل فروٹ کی قیمتیں بے تہاشہ اضافے کے ساتھ بک رہی ہے مارکٹ چیکنگ سکارڈ نے نرک نامو کو عملانے پر دیا زور جنوبی کشمیر سمیت کئی علاقوں میں مارکٹ چیکنگ سکارڈ بھی آج گشت کرتے نظر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپیشل رپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان سہیتہ جمل اسلام کا سرین اگر سٹیڈیو سے آپ تک سلام پہنچیں شروعات کرتے ہیں جنوبی کشمیر ابھی تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ ناظرین وطنار ککرناگ انتناگ میں آج فورسز کو اطلاع ملی کے علاقے میں ملٹنٹوں کی موجودگی کے بعد سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا کچھ دیر پہلے یہ خبر بریک ہوئی کہ وطنار میں سرچ آپریشن کے دوران گولیوں کا توادلہ ہوا جس کے بعد دو بدو جڑپے بھی ہوئی اور ابھی تک کی تازہ اطلاع کے مطاوق دونوں اطراف سے گولیوں کا توادلہ جاری ہے سیدھے چلتے ہیں جنوبی کشمیر کے اس گراؤنڈ زیرو وطنار ککرناگ علاقے میں جاپر میرے ساتھی فدا حسین موجود ہیں فدا بہت بہت شکریہ تازہ تری تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا یہ جڑپ جو ہے یہ باغات میں چل رہی ہے یا رہائشی علاقوں میں چل رہی ہے اور ابھی تک کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں میں تجمل آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ابتناڑ ککرناہ پر موجود ہے جہاں پر کشبیر پیلنس سیکیارٹی پارسز نے کارڈنیٹ سرچ آپریشن چلایا جو تفضیل ہوا ہے انترک پلیس کے ساتھ ساتھ انیس راشتر رائیفل اور سیار پیفتی ہے چوائنٹ آپریشن ہے جو اس وقت جاری ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس آپریشن میں بٹایا جاتا ہے کہ ایک سے دو میلٹنٹ ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جاری ہے اس جڑپ میں اور کتا وقت لگے گا لیکن وٹناڑ کیے تصمیر میں آپ کو دکانے کی خوشت کروں گا پیٹمول کی جہاں پر میں موجود ہوں وہ وٹناڑ کا علاقہ ہے چاہ پر یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے لیکن انترک پلیس کے اگر بات کریں گے اس کے پہلے انترک میں بھی ایک آپریشن ایک آپریشن جاری ہے وہ ہوا تھا سرہمہ میں جہاں پر ایک ملٹر جو ہے وہ علاقہ ہوا تھا ابھی یہ انترک پلیس کجھے کاروائی ہے یہ ابھی جاری ہے جی فیدہ مجھے بتائیے گا کہ اس علاقے کے بارے میں کہ جڑپ جو ہے وہ نیائش علاقے میں ہے یا باقات وغیرہ میں جڑپ چال رہی ہے بھی 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 بی�ی بیسی کواصل کے لیے لیکن انترک پلیس کے بارے میں کوئی ساتھ کے لیے فیدہ کاروائی ہے تم نے جہاں بھی بھی بوسیقی کیسے مجھے بھی بخش رہے ہیں بھی بہت کوئی بھی بھارے میں میں آپ کو بھی بھی بھارے میں ہم آپ کو بھی 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 بھائے میں کام لوگوں کو بھی بھی بکتا ہے جہاں سے وہ علاقہ ہے جہاں پر کس پر دونوں طرح سے گولیتا کعباز اللہ جاری ہے تجمل فیدہ ایک ہی جگہ سے آپ مجھے بتائیے گا کیونکہ کافی زیادہ اس میں جو سگنل ہے وہ لاؤس ہو جاتا ہے یہ جو علاقہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کتر مطور ہے ٹاون سے اور اس علاقے میں کس طرح کے لوگوں کی سمجھ جائے ہیں جب اس وقت انکاؤنٹر جاری ہے تجمل اگر ہم اس علاقے کی توپوگریٹی کو دیکھیں گے تو تکرناتی کافی جاتا ضرور ہے یہ بھی ہم کہیں گے کہ وہ دونی سے بھی ملتا یہاں سے یہ تکرناتی بھی ملتا جانے کی بات کرے گے کہ یہ تکیل میں یہ کلاتا آگا ہے یہاں پر یہ اپریشن کو بھی جا رہی ہے علاقہ اس اپریشن میں اور کتا وقت لگے گا تجمل ایک ایلا مسئلہ لکنہ آپ کو جہود زیرو کی پسکریں یہاں پر دکھانے کی بات کریں گا بہت بہت شکریہ افیدہ حسین تازہ جانکاری کی بات کرناگ وطرنار علاقہ کوکرناگ میں پڑتا ہے جنوبی کشمیر کے زلانتناگ میں اور سگنل ساپ نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم کر دی گئی ہو ہمارے فیدہ حسین بتا رہے ہیں کہ آمی کو اس علاقے میں ملٹنٹو کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد تازہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی خبر آ رہی ہے ککرناگ کے اس گن فائٹ کے حوالے سے اس میں آمی کا جوان ابھی تک مارا جا چکا ہے اس خبر کی اب پشتی کر دی گئی ہے کہ ایک سینر پولیس آفیسر نے بتایا کہ آرمی ٹروپر جن کا تعلق انیس راشتر رائفلز سے ہے ان کو گوڑیاں لگی تھی اور اسے فوری طور پر اسپطال پہنچانے کی کوشش کی گئی بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ اسپطال پہنچتے پہنچتے ہی جو مذکرہ آرمی جوان ہے انیس آرار سے ان کا تعلق ہے وہ اس جڑپ میں اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا ککرناگ گن فائٹ میں آرمی جوان کی ہلاقت راستے چلتے ہوئی ہے جو ہی زخمی نوجوان کو اسپطال کی اور لے جانے کی کوشش کی جاری تھی تو راستے میں ہی آرمی جوان دم توڑ بیٹھا لیکن آپریشن ابھی جاری ہے فداوسین ہمارے ساتھ کچھ دیر پہلے جڑے تھے بڑی خبر ہم بریک کر رہے ہیں ککرناگ کے اس آپریشن کے دوران ابھی تک وطنار میں جو آپریشن چلا ملٹنٹو اور فوج کے بیچ میں اسی بیچ میں انیس رائشنر رائپل سی آر پی آف آرمی اور اس کے بعد باقی آرمی لوکل یونٹ نے بھی اس ایریا کو کورڈن آف کیا تھا اور اس کے بعد ایک آرمی جوان جن کا تعلق انیس آر آر سے ہے اسے خون میں لطپت اسپطال پہنچانے کی برپور طریقے سے کوشش کی گئی لیکن اسے بچایا نہیں جا سکا بتایا جاتا ہے کہ جمع کشمیر پولیس سی آر پی آف آرمی نے اس جگہ پر جو وطنار کے نام سے جانی جاتی ہے جنوبی کشمیر کے زلہ رتناک کی اس علاقے میں گولیوں کا تبادلہ دونوں طرف سے جاری ہے جہاں پر آپ کو یہ گاڑی نظر آرہی ہے اس گاڑی کے بائیں طرف سے جو بستی ہے جو آبادی ہے وہاں پر اس وقت گولیوں کا تبادلہ جاری ہے بڑی خبر اس میں ہے کہ ابتدائی حملے میں ہی میلٹنٹوں نے آر آر یعنی انیس آر آر کے ایک جوان کو جس کو گولیاں لگی تھی وہ گولیوں کو یہ گنگرج کے بعد اسے باہر لے جایا گیا اور اس آپریشن سے باہر لاکر اسپطال پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ دم توڑ بیٹھا بڑی خبر وطنار کوکرناک آپریشن کے حوالے سے اس میں آرمی کا ایک جوان ابھی تک اپنی پارٹی کے سرپرسالہ سابق وزیر محمد الطاف بخاری نے جمہو کا دورہ جاری رکھتے ہوئے آج بھی کئی اہم کنمنشن سے خطاب کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے سینر نائب صدر گولاہ حسن میر ویجے بکایا منجید سنگھ اور سینر ڈیڈران بھی موجود تھے اس موقع پر نئے چہروں کو بھی پارٹی میں لانے پر ان کا استقبال کیا گیا اس موقع پر پارٹی نے کل کے سامے کے جلسے میں اور متعدد علاقوں میں جلسوں کے دوران وزیر عظم سے اپیل کی تھی کہ وہ آرزی ملازمین کو ریگولرائز کرنے کے لئے وہ کوئی بڑے پیکیج کا اعلان کیا آج اپنی پارٹی کے سرپرسالہ سینر طاف بخاری نے ذراعبلا کے نمازوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار بائیس آتے آجے تک سیلانیوں کا جمع کشمیر آنے کا سلسلہ جاری ہے اس میں کوئی نمبرات سکور کرنے کی کوشش نہ کریں انہوں نے کہا کہ گرمیاں پنجاب نائی دلی ہریانہ میں زیادہ پڑی ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد یہ ٹیورزم کے لئے بڑا اہم فٹ فال ہے لیکن اس کو پوائنٹ سکور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سیلانی جمع کشمیر آتے تھے اور آتے رہیں گے تاہم انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین برسوں سے ازہان تبدیل کرنے اور مقامی لوگوں کو بھی مبارک بادی دینی چاہے انہوں نے بڑا سنسنک خیز انکشاف کرتے ہوئے علتہ بخاری نے کہا نامعلوم بندگ بردار اب زیادہ نامعلوم نہیں رہے کون کر رہا ہے کس کے اشاروں پر کر رہا ہے علتہ بخاری سے زیادہ جمع کشمیر کے عوام از خود جانتی ہے وزیر عظم کے دورے پر اپنی پارٹی نے کہا کہ انہیں بہت زیادہ امید بابستہ ہے ذرا ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے سید محمد علتہ بخاری نے کہا دیکھیں میں نے بار بار پچھلے تین ہفتوں سے یہ کہتے جا رہا ہوں کہ جب وہ کشمیر کے واسیوں کو خود کھڑا ہونا پڑے گا خاص کر کشمیر کے لوگوں کو خود ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا خالی سیکیورٹی فورسز اور پولیس اس پہ کنٹرول نہیں کرے گی دیکھیں ہمیں یہ سوچنا ہے مرتا بھی کشمیری ہے پر میں بڑے کھل کے کہتا ہوں مرتا بھی کشمیری ہے اب یہ انائیڈنفائیڈ نہیں رہا اب یہ بھی پتا ہے کہ یہ مرتا کون ہے مرواتا کن کے اشاروں پر مارا جاتا ہے یہ کافی دیر نہیں چلا گیا بہت برداشت کیا بہت برداشت کیا کبرستان ہمارے بچوں کے برگے میری اپنے یوت سے یہی اپیل ہے کہ ان شرپسندوں کی اس میں نہ آ جائیں ان کی جانے جا رہی ہیں اور جن کی جانے لی جا رہی ہیں وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں اس لیے ہم لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور وقت ایسا آئے گا کہ اگر ایسا ہی رہا میری صاحب کو آنے دو آگے چل کے لوگ آپ دیکھیں گے ان کو کئی چلنے نہیں دیں گے جو یہ شرپسند آناس ہیں باقی جتنی کنڈم نیشن کی جائے کل یہ سرپن جو مارا گیا پٹن میں کنڈم نے بلے کیا بیچارہ کرتا تھا لوگوں کی خدمت کرتا تھا لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ الیکشن جو 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 کریے بارے تو پولٹیکل کلنگز ہو رہی ہیں ایسا دیا جالا ہے کہ ہم یہاں ہیں دیکھیں یہ کوئی ڈویٹی نہیں ہے کلنگز کا دور نبے سے چلتا رہا ہے میں نہیں مانتا ہوں کوئی حساب بلکل سپرٹ خطاب کے دوران آل انڈیا یوتھ کشمیری سماج پنڈتوں کی تنظیم کے لیران نے کہا کہ جمع کشمیر میں اب پنڈت لوگ جتنے بھی رہائش وزیر ہیں وہ اب کشمیر سے چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں بلکہ اپنے ارض وطن میں ہی زندگی گزاریں گے انہوں نے کہا کہ پیم پیکیج کے تحت جو پنڈت گھرانوں کے ملازمین کشمیر میں مختلف سرکاری دفاتروں میں تائنات ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ عام لوگ یعنی کشمیری مسلمان اور سرکار معصوم ہلاکتوں کو روکنے میں اپنا رول ادا کریں انہوں نے کہا کہ بتیس سال کے بعد دوبارہ نکالے جانے کی سادشیں کی جارہی ہیں جس کو ناکام بنایا جائے گا کشمیر کے جو ابھی حالات دوبارہ سے پیدا ہو گئے ایٹی نائن نائنٹی کی طرف کہ کشمیری پنٹوں اور مائنورٹی جو کشمیر میں رہ رہے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے سیکیور کر سکتے ہیں آج کے اس پورے دن کے وارتلاب میں ہم ان چیز اوپے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جتنے بھی خاص کر پردان منٹری کی پیکیج کے اندر کشمیر میں ہمارے نوجوان بائی بہن لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سرکشہ کی ذمہ داری ان کو رہنے کا ایرینجمنٹ یہ سب بھارت سرکار اور یونین تیریٹری سرکار ایڈمیسٹریشن کے حوالے ہم نے رکھا ہے ادھر خادی اینڈ ویلیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر ہنہ بٹ نے آج انوی کشمیر کے زلہ پلوامہ کا بھی دورہ کیا انہوں نے اس موقع پر نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ سکل ڈیولپمنٹ پروڈیکٹوں کے تحت بے روزگاری کو قابو میں کرنے کی ہر ممکن کوشن کی جارہی ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کیوی آئی بی کے سکیموں کا فائدہ اٹھانا چاہے تاکہ وہ بھی خودکفیر ہو جائیں اس موقع پر پولیس اور سیول انتظامے کے سینئر افسران کی موجودگی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے کیوی آئی بی کی چیئر پرسن سے ملاقات کی اور انہیں درپیش مسائل سے آگاہ کیا جس پر ہنہ بٹ نے ہمدردانہ گوھر کرتے ہوئے کہا کہ ان مسائل پر آہستہ آہستہ راستے حل کرنے کی طرف غامزن ہے پولواما میں اس سال ہم نے 20.86 کروڑ کا کام کیا ہے 841 کیسز آرڈی کٹ چکے ہیں جہاں پہ کام ہوتا ہے ہمارا یوٹھ ایجوکیٹڈ نون ایجوکیٹڈ ایمپلوئیڈ ہیوٹھ ان کے لیے خانی ویلیج اندرسٹری بورڈ شانہ و جانہ ان کے ساتھ ہے آج یہ خاص پروگرام ہماری لڑکیاں جو ہم نے کرافٹ سینٹر ان کو یہاں پہ دیا ہے اس کی اناؤگریشن تھی اور اپنے یوٹھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ ان کی جو مسائل ہیں روزدار کے وہ اپنی یونٹس کے ساتھ اسٹابلش کر سکتی ہیں اپنے ساتھ اور دس لوگ اور ناظرین کچھ دن پہلے مرکزی سرکار نے ایک بل آنے کے بعد اس سے منظوری بھی دے دی کہ پرائیوٹ لیب یا ڈائیگنوسٹک سینٹر چلانے والے جتنے بھی ماہرین موجود رہتے ہیں اب ان کے لئے منڈیٹ رکھا گیا کہ ایک ایم بی بی ایس ڈگری کا ڈاکٹر وہاں پر موجود رہے دام جمع کشمیر میں ڈائیگنوسٹک کے اسٹیشن کے سرپرسالہ نے آج پریس کانفرس کے دوران اس بات کا اطراف کیا کہ جمع کشمیر میں کیا ملک میں کیا دنیا بر میں جب آپ ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے لیے پر ویژن کرنے میں آپ کو کہاں پہ خامیاں یا کمیاں نظر آتی ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو سرکار کو دوبارہ نظر سانی کرنی چاہے ورنہ آنے والے دنوں میں وہ ہڈتال پر جائیں گے گورمنٹ کی طرف سے ایک بل پاس ہوئی ہے سنٹر گورمنٹ کی طرف سے کہ ایک جنرل لیب کو بورڈ کرنا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو کہ ایک جنرل لیب کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے اس کو ہائر کرنا اور سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ جو جنرل لیب میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا رول ہی نہیں ہے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر ہم ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہائر کر رہے ہیں اور ان کا ہائرنگ چارجز ہے ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائف تھاؤنڈ روپیز جو کہ اس ٹائم ایک چھوٹی لیب میں چھوٹی لیب والے کو ایک ملک اٹھانا ملک اس کا یہ ایکسپنسل اٹھانے اس پہ بہت بہری پڑ رہے ہیں ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں ناظرین عموماً مغربی ممالک میں جب کوئی بڑا دن ہوتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرقہ ہو اس مہینے یا اس دن یا اس ہفتے قیمتوں کو اجدال میں رکھنے کے لیے نہ صرف مارکٹ میں چیکنگ کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں بلکہ اس دوران خصوصی رعایت کا بھی اعلان کیا جاتا ہے شاید کشمیر واحد جگہ ہے جہاں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں چاہے فل فروٹ ہوں سبزیاں ہوں یا کوئی بھی اشائی خردنی یا دودھ وغیرے کا استعمال آپ نے کرنا ہو تو اس کی قیمتیں آسمان کو چھونے جارہی ہے مٹن چکن کی قیمتیں بلکل قابو سے باہر ہیں اسی بیچ میں تصویریں دیکھے گا ظلہ بارمولا سے بارمولا سے ہمارے ساتھی ارشاد احمد نے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں ندرو، سبزی، گاجر، مولی، کھیرہ اور باقی چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان کو چھونے جارہی ہے حالانکہ ندرو مقامی ہے اور اس کے علاوہ بیشتر سبزیاں جو ہے وہ مقامی ہے اور بین الریاست سے یا اس کے بعد منڈی سے آنے والی قیمتیں جو ہے وہ مارکٹ میں کہیں نظر نہیں آتی ہے وارٹر میلن کی قیمتوں کی جو اس وقت مہینے میں رکھی گیا رمضان کے مہینے میں تیس روپیہ فی کلو جو اس وقت تقریباً بہت زیادہ ہے اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق روزانہ روزانہ تین کرو روپیہ کا کنزیوم جو ہے وارٹر میلن جمع کشمیر میں ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں اسی طرح سے آلو، سبزی، پیاز اور مرچی کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہے ظلہ بارمولا کے ظلہ ترقیاتی کمیشنر سے مقامی لوگوں نے فوری طور پر گرہ بزاری کو روکنے کے لیے خصوصی سکار تشکیل دینے کی اپیل کی ہے جب بھی دنیا میں کئی ریٹس کم ہوتی ہیں جب بڑا دن ہوتا ہے آپ دیکھئے چاہے ہندووں کا ہو کرشنوں کا ہو تو ریبیٹ ہوتا ہے جب مسلمانوں کا بڑا دن یعنی مہین رمضان آتا ہے تو دنیا کی ساری ریٹس جو ہیں اسی دن چڑھاتے ہیں کیوں یہ چاہتے ہیں صرف منافع کا مانا اور وہ بھی مسلمانوں سے پرٹیکلر کمیونٹی سے ناظرین سوشل میڈیا پہ کسی نے کیا خوب تحریرات درج کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ گیر مسلم یعنی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بچے کو کافی بھوک لگی تھی اور ماں نے اسے کہا کچھ جن اور کو مسلمانوں کا مقدس مہینہ گزر جائے گا اس کے بعد قیمت اعتدال پہ آئیں گی اور قیمتوں میں کمی آ جائے گی اس کے بعد آپ جس چیز کا تقاضہ کریں گے بازار سے خرید کر لائیں گے یہ سبق آموز کہانی ہے حالانکہ اس کا جملہ جو ہے بلکل چھوٹا سا ہے لیکن اس کے معنی بہت وسیع طور پر منائے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں اگر آپ کسی بھی بڑے گیر مسلم جو طبقے ہیں اگر ان کے مختلف دنوں کی بات کریں جس میں بیساکی ہولی قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے لیکن رمضان کا مہینہ خجور کی قیمتوں سے لے کر خیرہ خریدنے تک عام انسان کی کمر ٹوٹ چکی ہے ٹنگ مرگ سے ہمارے ساتھی اشفاق احمدی اطلاع ہے کہ ٹنگ مرگ مارکٹ بھی اب کی بار پیچھے نہیں رہا جہاں ایک طرف گل مرگ میں سیاہوں کے لیے جب اب کی بار ریٹس ہوتلز میں مقرر کی گئی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی اس کے بعد نیچے آتے آتے جب آپ ٹنگ مرگ آئیں گے تو یقین مانے کہ مقامی لوگ ٹماتر خیرہ قدو سبزی گاجر اور باقی سبزیاں خریدنے میں تقریباً کہی نہ کہی ناکام ہو چکے ہیں اسی طرح سے سو روپیہ ایک سو بیس روپیہ کے قریب آپ کو کیلہ فیردرجن اور سو روپیہ سے زیادہ آپ کو سنگتر فیردرجن اسی طرح سے وارٹر میلرڈ آپ کو سنگتر فیردرجن تام ہمارے نمائدے جنوبی کشمیر برائی پلواما آدل احمد کی اطلاع ہے کہ علاقے میں آج گشتی سکوڈ بلاخر نظر آئے جنہوں نے نرک ناموں کو عویزہ نہیں پایا ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی گئی گیر میاری جو سبزی فالفروٹ وغیرہ ہوں گے اس سے موقع پر ہی ضائع کیا گیا اس موقع پر قیمتوں کو ادعال میں رکھنے کے لئے گشتی سکوڈ سرکار کی طرف سے ترطیب دیا گئے تھے جنہوں نے کہا کہ قانون کے تحت اس شخص کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو گرہ بزاری میں ملوث پایا جائے گا اور ناظرین آخر بھی یہ خبر کہ جمع کشمی ڈیبریشن فرنٹ اور کئی ایک کنسیموں کو جہاں پہلے ہی اینائے اور ہوم منسٹری نے پابندی آئید کر دی تھی وہیں سرحد کے اس طرف جمع کشمی کے بٹا کراٹے کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر کئی کیسے درشت تھے بٹا کراٹی جمع کشمی ڈیبریشن فرنٹ کے سینر لیڈران میں شمار کیا جاتے تھے اور اس کے بعد انہیں الزام آئید ہے کہ انہوں نے سرحد عبور کرنے کے بعد جب واپسی کی تو انہوں نے کئی پندیتوں کو جمع کنے کا ان پہ الزام آئید ہے آج اسی بیچ میں بٹا کراٹے کے کیس کی سنوائی جو دس میں کو اب رکھ دی گئی تھی اور آج سولہ اپریل کو اس کیس کو اٹھایا نہیں جا سکا بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ جج موصوب جو تھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ آج چھٹی پہ تھے جس کی وجہ سے بٹا کراٹے کے اس کیس کی سنوائی جس میں انہیں سرحد پر عبور کرنے کے بعد کشمیر آ کر جہاں پر کئی ایک عام زندگیوں کو ختم کرنے کا الزام آئید ہے اب یہ کیس دوبارہ کب لگے گا دس میں دوہزار بائیس کو تو ناظرین اسی کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں دوپہر میں ابھی تک کی نشریات میں اتنا ہی اللہ حافظ